بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن شامی کباب کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے اور بہت ہی کم مقت میں آپ بھیر سارے شامی کباب بنا سکتے ہیں اور ان شامی کباب کو آپ سٹور کر کے بھی سیف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے سٹارٹ کرتے ہیں تین پاؤ چنے کی دال لے کر الگ سے اُبال لیں گے آدھا کلو چکن لے کر اُبال لیں گے اور باریک پیسز میں اس کو تیار کر لیں گے دو سے تین عدد پیاز باریک چوب کر لیں گے ہرہ دنیا اور پودینہ اور ہری مرچے بھی لے لیں گے تو سب سے پہلے ہم چنے کی دال کو باریک پیس لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے باریک ہماری جو یہ دال ہے پیس کے تیار ہوئی ہے اس کو میں نے دیسی طریقے سے تیار کیا ہے دوری ڈنڈے کے اندر آپ مشین کے اندر بھی کر سکتے ہیں ہری مرچ پیس کر ڈال دیں گے یا کوٹ کر ڈال دیں گے اور پودینہ اور ہرہ دنیا بھی شامل کر لیں گے ساتھ ہی جو ہمارے پاس پیاز ہے باریک چوب کیوی وہ بھی ساتھ شامل کر لیں گے اور سب ہی چیزوں کو باریک چوب کر کے ہی استعمال کرنا ہے چکن کو مزید شریڈ کر لیں گے تو چکن ہماری شریڈ ہو چکی ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں گے اور اس طریقے سے ساری چیزیں ہم نے ڈال دیئے ہیں اب جو مسالے ہیں ان میں سب سے پہلے سابط زیرہ ایک بڑا چمچ اور زیرے کا پاورڈر ہے آدھا چمچ اور گرم مسالہ ایک بڑا چمچ اور اس کے ساتھ ہی کالی میرچ کا پاورڈر ہے ایک چھوٹا چمچ ساتھ ہی دھنیا ڈالیں گے کوٹ کر میں نے دھنیا اس کے اندر ایک بڑا چمچ ڈالاوا ہے آپ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور نمک ہسوے ضرورت اور کٹی وی لال میرچ ایک بڑا چمچ تو جتنے بھی مسالے ہیں اور سبھی چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے ملا لیں گے اور جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ لوں گی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سبھی چیزوں کو ملانے کے بعد تین ادد انڈے اس کے اوپر ڈال کر اچھے طریقے سے اس مسالے کو انڈے کے ساتھ گوندنا ہے جیسے بلکل آٹا گوندتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے گوندنا ہے اور جتنا اچھا ہمارا مسالہ تیار ہوگا اتنے ہی ہمارے کباب جو ہے وہ سوفٹ اور اچھے بنیں گے اور اس طریقے سے ہم مسالہ تیار کر لیں گے اور یہ سب سے اچھا اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے مسالہ تیار ہو گیا ہے تو اب کباب بناتے ہیں تو کباب بنانے کیلئے بھی بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ڈھکن لے لیں گے کسی بھی بوتل یا جیم کی بوتل کا یا کنٹینر کا اس کے اوپر سیمپل گھر میں یوز ہونے والا شاپر لگا لیں گے اور تھوڑا سا اس کو تیل لگا کر تو جتنا ہم نے کباب بنانا ہے اسی حساب سے مسالہ لے کر اس کے اندر سیٹ کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کریں گے ہاتھ سے دبائیں گے اور پھر اس کو سیٹ کر کے تو آسانی سے یہ ہمارے کباب بن جائیں گے اور اس طریقے سے جو کباب بنتے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے اور ایک ہی اس میں بنتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں بلکل ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں اور یہ طریقہ آسان بھی ہے اور جلدی بھی یہ کباب تیار ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے جتنے بھی آپ نے بنانے ہو فٹا فٹ تیار ہو جاتے ہیں اور آپ دھیر سارے شامی کباب تیار کر سکتے ہیں تو بس اگر آپ کے پاس دال اور چکن ریڈی ہو تو پھر تو دس منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے اور شامی کباب تلنا تو بہت ہی آسان ہے انڈے کے اندر ڈپ کر کے آپ تیل گرم کریں اور فٹا فٹ شامی کباب جو ہے اس کے اندر فرائی کریں اور چند منٹوں میں آپ مزیدار شامی کباب انجوئے کریں بچوں کو بنا کے دیں لنچ بوکس میں یا آفیس کے لنچ بوکس کے لیے اپنے ہزبینڈ کو بنا کے دیں یا آپ اپنے سنیک کے ٹائم پہ کیچپ یا چھٹنی کے ساتھ اس کو انجوئے کریں اور سپیشل رمضان ریسپیز میں ضرور یہ ٹرائی کریں کیونکہ اس طریقے سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے اور جلدی میں بہت سارے کباب بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے میرے چینل کو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکیسٹ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ